اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد و علی محمد اللہ 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 محمد فقال علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قادہ زندو لکا فدخلا ماہو تاہا تل کیسا اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد فما کانت اللہ ساتن و اذا بھی ولد الحسین علیہ السلام قادہ اکبلا وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا ولدی و یا قرات عینی و سمرت فاہدی فقال علیہ امہ انیہ شمو اندہ کے روئی حتن طیبتن کان نہرائی حت جدی رسول اللہ فقلتو نہم انہ جدکا و خاکا تاہ تل کیسا ہے وزن الحسین علیہ السلام ناول کیسا ہے وقال اللہ السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا منک تل اللہ و تازن علیہ انا کون مہاکو متا تل کیسا ہے اللہ اللہ سلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجم فقال علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد حسن تو لکاو فدخلا مہا ہمتا تل کیسا ہے و اکبلا اندہ ذالک ابو الحسن علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلتو علیکہ السلام یا بلحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ تو ان یا شمو اندہ کے روئی حتن طیبتن کان نہر آئی حتو اخی و ابن عمی رسول اللہ فقلتو نام ہاوہ ما ولدی کتا تل کیسا ہے فاقبل علی انہ وال کیسا ہے وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ سماتے تو نہوال کیسا ہے وقلتو السلام علیکہ یا بھتاو یا رسول اللہ یا تازن لی انا کونم آکم دادل کیسا ہے قال علیکہ السلام یا بنتی و یا بزعتی قادہ زندو لکے فدقلتو تاہا تل کیسا ہے اللہ اللہ سماتے تو نام یا رسول اللہ محمد 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 وعجل فرجم فلم اکتمل جمی اندادل کیسا ہے اقضا بی رسول اللہ بطرف ال کیسا ہے و امی ابی دل یمنا الى السماء و قالا لو من نها اولائے احل و بیٹی و قاسط و حامط لحمان لحمی و تم مو دمی یولمون ایمہ یولمہ و یہدنون ایمہ یادنوم انا حرب لمن حربہم و سلمون لمن صلبہم و عدوون لمن اعدائیم و محبون لمن اببہم انہو منی واناہو منہم فَجَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ لَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَازِبْ عَنْهُمُ الرِّسَّةِ وَطَاهِرْهُمْ تَتِهِرَةً وَعَجَّ الْفَرَجُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَوَجَلْ يَا مَلَائِكَةِ وَيَا سُكَانَ سَمَوَاتِكَ اِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيهَةٌ وَلَا عَرْضٌ مَدْهِيَا وَلَا قَمْرٌ مُنِيرٌ وَلَا شَمْسٌ مُزِيَا وَلَا فَلَقٌ يَدُورٌ وَلَا بَارٌ جَدِي وَلَا فَلْقٌ يَسِي إِلَّا بِمَحَبَّتِ هَوْلَائِ الْغَمْدَةِ الَّذِينَا هُمْ دَعْتَ الْقِسَاءِ فَقَالَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلِ علَيْهِ السَّلَامِ يَا رَبِّهُ مَنْ دَعْتَ الْقِسَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّهُ مَحْلُ بَيْتِ النَّبُوَتِ وَمَادِنُ الرِّسَاءَ هُمْ فَاتِمَةُ وَعْبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا وَبَالُوهَا 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 وَعَجَّلْ فَرَجُمْ فَقَالَ جِبْرَائِيلِ علَيْهِ السَّلَامِ يَا رَبِّهِ اَتَا آذَنُ لِيَنَا بَتَا إِلَى الْأَرْضِ لِيَا كُونَ مَعُمْ سَادِسَاءِ فَقَالَ اللَّهُ الْعَمْ قَدَ ذِنْدُ لَكَا وَحَبَتَ الْأَمِنُ جِبْرَائِيلِ علَيْهِ السَّلَامِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلَى وَيُقْرِقَ السَّلَامِ وَيُقُدْسُكَ بِالْتَّيَّةِ وَالِقْرَامِ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّةِ وَالْجَّلَالِ إِنِّ مَا خَلَقْتُ السَّمَامَ مَبْنِيَةٌ وَلَا عَرْضٌ مَدِيَةٌ وَلَا قَمْرٌ مُنِيرٌ وَلَا جَمْزٌ مُزِيَةٌ وَلَا عُفْلَكُمْ جَدُورٌ وَلَا بَارٌ جَزِي وَلَا قُلْكُمْ يَاسْرِ اللَّهِ مَحْلِ عَجْلِكَوْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْحَزِنَ لِيَا نَادْخُلَ مَاعُكُمْ فَالْتَاؤزَنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا عَمِينَ وَيِّي اللَّهِ النَّوْنَ حَمْ قَدْحَزِنْتُ لَكَوْمْ فَدَخَلَ جِبْرَائِيلَ الْاِسْلَامِ مَانَ دَادَ الْقِسَائِ فَقَالَ لِيَا بِنَّ اللَّهَ قَدْحَزِنَ لِيَكُمْ قُلْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمْ رِسَالَ الْبَیْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُمْ 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 صَلِّ اللَّهُمْ مَحَمْمَدِ لِي مَحَمْمَدُ وَعِجِّ الْفَرَجُمْ فَقَالَ لِيُنْ لِيَا بِيَا رَسُولَ اللَّهِ اَقْبِرْ لِي مَالِ جَلُوْزِنَا حَزَتَاتَ الْقِسَائِ مِنَ الْفَزْلِ عِنْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِي بَاسَنِي بِالْحَقِ نَبِيُّ وَاسْتَفَانِي بِالْرِسَالَتِ نَجِيَا مَا زُكِرَا قَبْرُ نَحَازَ فِي مَحَافِلْ مِنْ مَحَافِلْ اَحْلِ الْأَرْضِ وَفِي اِجْجَمُنْ مِنْ شِيَاتِنَا وَمُحِبِينَا اللَّهُ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ مِنْ مِعْلَانِ يَتَفَرَّقُوا فَقَالَ عَلِيُّ نَزَلُ وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَادَ شِيَتُنَا وَرَبِّ الْقَعْبَاسِ فَقَالَ نَزَلُ وَاللَّهِ وَاللَّذِي بَاسَنِي بِالْحَقِ نَبِيَوْا وَاسْتَفَانِي بِالْرِسَالَتِ نَجِيَا مَا زُكِرَ قَبْرُ نَحَاذَا فِي مَحَافِلْ مِنْ مَحَافِلِ اَحْلِ الْأَزْ وَفِي اِجَّمُنْ مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِيهِمْ مَحْمُومًا اللَّهُ وَفَرَجَ اللَّهُ أَمَّا وَلَا مَغْمُومًا اللَّهُ وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا طَالِبُ حَاجَتِنِ اللَّهُ وَكَذَ اللَّهُ حَاجَتَا وَقَالَ عَلِيُّ نَزَمْ وَاللَّهِ بُزْنَا وَسْوَئِدْنَا وَكَذَالِكَ شِيَتُنَا بَعْضُ وَسْوِدُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْقَعْبَ اللَّهُ وَسِلَا وَالْعَلَيُّ تَنْظُسُ فِي الدُّنِية محمد اللہ علیہ وسلم 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 کو سر ہو رے آ ورنہ جلنہ دو زخط و با کو سر ہو رے اور ملا ورنہ جلنہ دو زخط و با کو سر ہو رے اور ملا جتنی چیزیں ان دیکھی ہیں ان سب کا انکار کرو جتنی چیزیں ان دیکھے ہیں ان سب کا انکار کرو سب ازر درود پڑھئے گا محمد و آلم محمد و آل 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 سلام کے محمد و آل درود پڑھئے گا محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل عبتہ سیدھ ہر ایک شہر ہے دیا پر گیا جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا نہیں نگل گئی کچھ تا حلبان بیعت کو نہیں نہیں نگل گئی کچھ تا حلبان بیعت کو جو بچ گئے انہیں ذکرِ غمِ حُسین مان غمِ حُسین غمِ حُسین خطاں نے چھین لی جنت بزورِ عشق خطاں نے چھین لی جنت ہمارا حربی عجب زندگی گزار گیا ہمارا حربی عجب زندگی گزار زندگی زندگی غمِ حُسین خطاں 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 غمِ حُسین خطاں 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 نقابِ چہرہِ باط تھی چاک چاک یوں ہی نقابِ چہرہِ باط تھی چاک چاک یوں ہی حُسین یسے علجنے میتار تار گیا حُسین یسے علجنے میتار تار تار گیا یہ کربلا ہے اگر جنگ چاہ حزادوں کے یقبلا ہے اگر جنگ چاہ حزادوں کے قلم میں دم ہے تو لکھو حُسین حُسین حَسزاد ہے خُسین تھا ایک تاج کا مالک اور کے دلوں کا ایمان تھا ایک تاج کا مالک اور کے دلوں کا ایمان اسی کی ہار ہوئی جے اس کا ایک تعدار گیا غم حسین ہر دیار گیا بس ایک شخص سے شاہد کے اڑ گئے پرزیں بس ایک شخص سے شاہد کے اڑ گئے پرزیں زمانہ کچھ کہے پونجوں کا اعتبار ہر دیار گیا یزیدیت سے لڑوں چاہے کر بلک کی طرح وگرنا دوست و اسلام کا وقار گیا غم حسین سورہ فاتح محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیارِ کوفہ میں جب آلِ مصطفیٰ آئی دیارِ کوفہ میں جب آلِ مصطفیٰ آئی تو ایک خلق تاما شیک و جا بجا رسول پاک کی ترج و بیردہ صدائے گریائے زہرہ و مرتضی سدائے گریائے زہرہ و مرتضی میں آسے تم تھا کہ رونے کو جیتا رستا تھا اور نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا تھا نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا تھا آکے چلے ہو جو میں آم میں دکھ سے کے غم اٹھا آکے چلے لہی کی بزم میں بالوں سے مو چھپا آکے چلے لہی کی بزم میں بالوں سے مو چھپا آکے چلے درِ امیر پاک کیا کیا نہ چورو چھپ دیکھا اور لکھا ہے وہاں سرِ مسلم لہو میں تر دے لکھا ہے وہاں سرِ مسلم لہو میں تر دے تو وہ فرق دے کے بولی یہ زینبِ اے نا چاہ میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نسان مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آن کے چاہ قریب آکے تھاما فرق سیدے لے عبر آن دا یہ آئی کہ جاا شاہ سلام آم الیر علی و فاتمہ کے مہ حسنا علی و فاتمہ کے مہ حسنا تو پکار شیح والے شہید ظلم ہوئے تم بھی میرے شہید تمہیں بھی عالم غربت میں یہاں آجائے بھا یہ کس شقی نے قیامت غریب پڑا کہا عدو شہید نظر نے مارا دغا سے ابن زیاد شریر نے مارا کپس فنا بھی ان آفات میں گرا آمو کے بام سے تنے بے سر میرا گرا آمو کے بام سے تنے بے سر میرا گرا آمو بندہ تا پاؤ میں رسی کا ایک سرہ آمو تمام شہر میں لاشا کھچا پھرا آمو تمام شہر میں لاشا کھچا پھرا آمو خبر دغا کے امام غیور تک نہ گئے حضور کیا میری حرج حضور تک نہ گئی حضور کیا میری حرج حضور تک نہ گئی تو میں لکھ چکا تھا کہ یسرف کی سمت جا آئے حضور خدا کے واسے تشریف یا نہ لا آئے حضور سپاہ ظلم سے دھوکہ کہیں نہ کھا آئے حضور دغا میں تاک ہے کوفی درنا آئے حضور لکھا تھا یہ بھی کہ بچے بھلا میں پڑ گئے ہیں وہ جو ساتھ آئے تھے دونوں یہاں بچڑ گئے ہیں تو سرِ حسین پکا را کے ہائے ہیں بھاہ جب علم کے یہ قلبیں سنائے ہیں بھاہ بن زیاد کیا قہر ڈھائے ہیں بھاہ پیام آ کے ہم تک نہ آئے ہیں بھاہ پیام آ کے بھاہ ہم تک نہ آئے ہیں بھاہ تلاش بنو میں نہ خستا جا پہنچے خبر نہیں کہ وہ آپ اززدہ کہاں پہنچے خبر نہیں کہ وہ آپ اززدہ کہاں پہنچے دویارِ کوفہ میں اللہ محافظ بھاہ بھاہ موسیقی 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 بہوازِ بلند سلام آرمان محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم موسیقی سلام کے چاند اشار کے روتے تھے مرسلین برابر کھڑے ہوئے روتے تھے مرسلین برابر کھڑے ہوئے اکبر کی لاش اے جو اٹھا کر کھڑے ہوئے کر دیجئے نگاہِ کرم ہم پہ یا علی کر دیجئے نگاہِ کرم ہم پہ یا علی سر کو جھکائیں ہیں تیرے در پر کھڑے ہوئے سر کو جھکائیں ہیں تیرے در پر کھڑے ہوئے اور یہ دیجئے میں نے علی کا نام لیا اور گرار دیئے میں نے علی کا نام لیا اور گرار دیئے جتنے بھی میری راہا میں خیبر کھڑے ہوئے جتنے بھی میری راہاں خیبر کھڑے ہوئے اس وقت اور بڑھ گیا دین خدا کا قدر اس وقت اور بڑھ گیا دینِ خدا کا قد ہاتھوں پہ شہ کے جب علی ازغر کھڑے ہوئے خیرہ نگائیں ہو گئیں لوگوں کی نور سے غازی کے جب قرین علی اکبر کھڑے ہوئے اور مسائل کے چنشار کے آہستہ رو یہ کہتی تھی زینب سکینہ سے درہ لیے ہیں پاس ستم گھر کھڑے ہوئے دیکھا جو وقتِ عصر کو چہرہ حسین کا بے ساختہ تمام پیمبر کھڑے ہوئے بے ساختہ تمام پیمبر کھڑے ہوئے ہیں دشتِ کربلا میں سرانِ حسین کے ہیں دشتِ کربلا میں سرانِ حسین کے حیدر نبی و بنتِ پیمبر کھڑے ہوئے حیدر نبی و بنتِ پیمبر کھڑے ہوئے رو کر پکاری بنتِ نبی و مصیبتہ سر کاٹ نیکوں ہیں یہ سبک سر کھڑے ہوئے سر کاٹ نیکوں ہیں یہ سبک سر کھڑے ہوئے ہر بار قافلہ جو رکا راہ میں کہیں تھے دوپ میں ہی عابدِ مستر کھڑے ہوئے تھے دوپ میں ہی عابدِ مستر کھڑے ہوئے اور مقتدی کہے گے یہ ہے سنائے آلِ محمد کا موجزہ یہ ہے سنائے آلِ محمد کا موجزہ ہی ساتھ صف میں ذہن کے قیسر کھڑے ہوئے ہی ساتھ صف میں ذہن کے قیسر کھڑے ہوئے نعرہ سلوال قیسر کھڑے ہوئے میں مطمئن سوں شاعر علیہ بیس باوازِ بلند سلوال بارے دیگر باوازِ بلند سلوال بارے دیگر نا رہے سال آباد سلام کے چندہ شاہر کے شرط سرکاری آنیس کی زمین میں چندہ شاہر کے لئے کوشش کیے دیکھیں بلند سلام کے چندہ شاہر کے شرط سلامی تور کو دیکھوں ملے وہ تاب مجھے سلامی تور کو دیکھوں ملے وہ تاب مجھے ابو تور آنیس کی زمین میں دیکھوں ملے وہ تاب مجھے ابو تراب کے قدموں دیکھوں کی دے تور آنیس کی ملے وہ تاب مجھے وفا پوکاری ہے تشنا لبیب عزیز مجھے او بھر او بھر کے نہ یوں دیکھ اے حباب اور جو رکھا عشق غم شاہدی ترازو میں بہت ہی ہلکا لگا خلد کا حساب جو دیکھا جو رکھا عشق غم شاہدی ترازو میں بہت ہی ہلکا لگا خلد کا حساب مجھے کہ بنا میں تشنا لبا کھچ لوں گا اسے فرا کبھی جو راہ میں آیا نظر سراب مجھے کبھی جو راہ میں آیا نظر سراب مجھے کہ علی کے در پہ سرے شام رکھے اپنی جبی علی کے در پہ سرے شام رکھے اپنی جبی میں آفتاب کو دیکھوں آفتاب لوگ مجھے 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 سرے شام ہو خلد ہو مجھے اپنی جبی میں آفتاب کو دیکھوں آفتاب مجھے اور تجھے خبر نہیں ساقید میں کربل آئی ہوں تجھے خبر نہیں ساقید میں کربل آئی ہوں پلا دے تشنال ابی کی فقط شراب مجھے امیالِ کربو بلاب چھوڑ دو مجھے اے خضر میاں لے کر وہ بلاب چھوڑ دو مجھے اے خضر نہیں ہے اس سے بھلی کچھ رہے سواب مجھے کہا حبیب نے داڑھی سے اے خوشا قسمت کہا حبیب نے داڑھی سے اے خوشا قسمت کہ صرف خون سے کرنا ہے اب خضاب مجھے سلامی تور کو دیکھوں ملے وہ تاب مجھے ابو تراب کے قدموں کی دے تراب مجھے باوازِ بلند شراب میں سلام کے لئے ملتز بھیجوں شاہر علیہ بیت سلطان عزوی صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں شاہر علیہ بیت سلطان عزوی صاحب باوازِ بلند شراب سلام پیش کریں شاہر علیہ بیت سلطان عزوی صاحب جناب زینب کبرہ کی شان میں بلانتر صلوات یہ جون ایلیہ کی زمین میں ایک سلام لکھا ہے ان کا ایک شیر امروہ کی بہم بارگاہ کی شہنشین کے اوپر لکھا ہوا ہے مرکب خوش خرام ایک راکب لالا فام دو یہ انہوں نے حضرت حسنین کی شان میں سلام لکھا تھا لیکن میں نے جو لکھا ہے وہ جناب زینب کے شہزادوں کی شان میں حضرت اعنو محمد کی شان میں ایک بلانتر صلوات محمد علی محمد جیسے محمد علی نور ہیں ایک نام دو ویسے محمد اور آن نیام میں ایک حسام دو ویسے محمد اور آن نیام میں ایک حسام دو اور جھولا حسن حسین کا آئے جھولان جبرائیل جھولا حسن حسین کا آئے جھولان جبرائیل اور جھولا جھولان ان کو آئے حسنین سے امام دو اور اکبر شبیح مصطفیٰ غازی شبیح مرتضی اور اکبر شبیح مصطفیٰ غازی شبیح مرتضی اور اکس حسن حسین ہے زینب کے لالہ فام دو اکس حسن حسین ہے زینب کے لالہ فام دو اور تضمین کی ہے کہ بھانجے دوش پڑھ لیے اب باز جب چلے لگا بھانجے دوش پڑھ لیے اب باز جب چلے لگا مرکبِ خوش خرام ایک راکبِ لالہ فام دو مرکبِ خوش خرام ایک راکبِ لالہ فام دو اور آئے مقابلے پہ وہ جس نے ہیں دھونے جان سے ہاتھ آئے مقابلے پہ وہ جس نے ہیں دھونے جان سے ہاتھ آتے ہیں کرنے دو دو ہاتھ سپتے شہے انام دو اور ابباس نے سکھائے ہیں سارے فنون جنگ انہیں ابباس نے سکھائے ہیں سارے فنون جنگ انہیں آئے عدو جو ایک تھے پڑھٹے تو تھے تمام دو ابباس نے سکھائے ہیں سارے فنون جنگ انہیں آئے عدو جو ایک تھے پلٹے تو تھے تمام دو اور ایک منظر ہے کہ انہوں محمد جنگ میں لڑ رہے ہیں اور کیونکہ ہم انہوں بچے خیمے کے باہر سے جنگ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے نمازِ عشق کو اطفالِ شیحیں صف بصف پڑھنے نمازِ عشق کو اطفالِ شیحیں صف بصف واحد ہے یہ نماز وہ جس کے ہیں پیش امام دو پڑھنے نمازِ عشق کو اطفالِ شیحیں صف بصف واحد ہے یہ نماز وہ جس کے ہیں پیش امام دو اور ایک منظر ہے کہ بھاگا قنات کاٹ کر کہتا ہوا یہ ابن سعید بھاگا قنات کاٹ کر کہتا ہوا یہ ابن سعید جلدی کمک وہ بھیج دے حاکم کو یہ پیام دو اور نو دس برس کا سن ہے پر حمزہ کا رکھتے ہیں جگر نو دس برس کا سن ہے پر حمزہ کا رکھتے ہیں جگر نو لاکھ ہندہ زادوں کا کرتے ہیں قتل عام دو نو دس برس کا سن ہے پر حمزہ کا رکھتے ہیں جگر نو لاکھ ہندہ زادوں کا کرتے ہیں قتل عام دو اور مہرے منعیر فاطمہ آیا جو زد پہ گہن کی مہرے منعیر فاطمہ آیا جو زد پہ گہن کی صدقے کیے بہن پھر اپنے مہے تمام دو اور مختصہ پہلے آخری شعر ہے کہ بھوکے تھے پر کھلا دیا تیخ کا پھل جو آ گیا بھوکے تھے پر کھلا دیا تیخ کا پھل جو آ گیا سب کو پلایا آب تیخ گرچا تھے تش لکان دو اور سلطان دین فرش پر ممبر پہ مدھا خان ہے سلطان دین فرش پر ممبر پہ مدھا خان ہے زین اللبا کا حکم ہے شاعر کو احترام دو موسیقی موسیقی درود بھیجی محمد و عالمان سلام کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ لکھا ہے ظلم کے تیور کو دیکھنے کے بعد لکھا ہے ظلم کے تیور کو دیکھنے کے بعد صغیر حضیہ لشکر کو دیکھنے کے بعد صغیر حضیہ صغیر حضیہ لشکر کو دیکھنے کے بعد درہ حسین پہ آکر اٹھا لیا کشکول درہ حسین پہ آکر اٹھا لیا کشکول سبھی نے ہر کے مقدر کو دیکھنے کے بعد سبھی نے ہر کے مقدر کو دیکھنے کے بعد خدا بھی رازیتم مرضیہ پکار اٹھا خدا بھی رازیتم مرضیہ پکار اٹھا میانِ دشت بہتر کو دیکھنے کے بعد اور تبصمِ علی ازغر تو پھر یقینی تھا تبصمِ علی ازغر تو پھر یقینی تھا شکستِ ظلم کے منظر کو دیکھنے کے بعد شکستِ ظلم کے منظر کو دیکھنے کے بعد ہے فرق بندہ و مولا میں یہ سمجھ آیا ہے فرق بندہ و مولا میں یہ سمجھ آیا جنابِ مالکِ اشتر کو دیکھنے کے بعد ہے فرق بندہ و مولا میں یہ سمجھ آیا جنابِ مالکِ اشتر کو دیکھنے کے بعد علی سمجھ نہیں آتے تو کیا کہوگے کہو علی سمجھ نہیں آتے تو کیا کہوگے کہو تجلی آتے قلندر کو دیکھنے کے بعد تجلی آتے قلندر کو دیکھنے کے بعد عجب تو یہ ہے کہ یہ آسمان باقی ہے سرے سنا سرے سرور کو دیکھنے کے بعد سرے سنا سرے سرور کو دیکھنے کے بعد حسین زندہ رہے کس طرح نہیں معلوم شگافِ سینہِ اکبر کو دیکھنے کے بعد شگافِ سینہِ اکبر کو دیکھنے کے بعد خدا نے اس کی مدد کا لیا ہے خود ذمہ خدا نے اس کی مدد کا لیا ہے خود ذمہ یقین آتا ہے قیسر کو دیکھنے کے بعد یقین آتا ہے قیسر کو دیکھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ باوازِ بلند سلوہ بہم ملتمیزو ہمارے بزرگ شاہر بیر عاصف آبیر صاحب سے کبھر صلاح پیش کریں باوازِ بلند سلوہ بھائی بھائی موسیقی کربلا کے مدار میں رہنا توہیدانا خمار میں رہنا اور رفت رکھنا سبیل و لنگر سے رفت رکھنا سبیل و لنگر سے نعمتوں کے دیار میں رہنا اور زیست کرنا علم کی چھاؤں میں زیست کرنا علم کی چھاؤں میں سایہِ غم گسار میں سایہِ غم گسار میں رہنا اور جانی ساری کا یہ تقاضہ ہے جانی ساری کا یہ تقاضہ ہے سرباکف رہ گزار میں رہنا سرباکف رہ گزار میں رہنا اور دیکھیں شیر کے دجلہِ دل عزا کے موسم میں دجڑے دل عزا کے موسم میں دیدہِ عشق بار میں رہنا دیدہِ عشق بار میں رہنا دیدہِ عشق بار میں رہنا اور تیرے سرکار کے ہر عزادار کی جو پرساں ہیں ہر عزادار کی جو پرساں ہیں اس دعا کے حسار میں دعا کے حسار میں رہنا اس دعا کے حسار میں رہنا اور غمِ شبیر جس کا محور ہو غمِ شبیر جس کا محور ہو ایسے لیلو نہار میں ایسے لیلو نہار میں رہنا اور کب تھا آسان چراغ بجھنے پر کب تھا آسان چراغ بجھنے پر خیمہِ اعتبار میں رہنا کب تھا آسان چراغ بجھنے پر خیمہِ اعتبار میں رہنا اور لبِ دریا وفا کو آتا ہے لبِ دریا وفا کو آتا ہے تشنگی کے خمار میں رہنا اللہ 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 تشنگی کے خمار میں رہنا اور دفن ازغر کو کر کے بولے حسین چین سے تم مزار میں رہنا اور بس یہی زندگی تھی صغرہ کی بس یہی زندگی چی صغرہ کی مستقل انتظار بوازِ بلند سلام مولانا مصطفیٰ عزا صاحب سے مرسیٰ تیتو لفظ پہنش کریں جناب علامہ طالب جوہر علی المقام مہو کا تصنیق کردہ مرسیٰ بانوان ہدایت بوازِ بلند سلام ممہ سوال اللہ اس کی جوری آگے کرنے اللہ ممہ سید زرود بھیجے ملکے محمد وعالم چار مصرے بزرگوں سے اجازت کے ساتھ ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے باقی ہے ابھی دعوی خون شبیر کعبہ کیوں کر لباس مات بدلے کعبہ کیوں کر لباس مات بدلے دفعہ درود بھیجے ملکے محمد وعالم محمد ممکن 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 قیسر انکل کا حکم ہوا تھا کہ میں یہ مرشیہ پیش کروں اور ایک دفعہ درود بھنجے ملکے محمد وعالم محمد میرے لئے مشکل مرحلہ ہے سامنے میرے دادا استاد جناب جعبید حسان صاحب مظہر انکل یہاں پہ آسف انکل اور بابا یہاں پر ہیں میرے لئے مشکل مرحلہ ہے پھر عباس ڈر ہے مدد گار ہے مم دو اگر درود بجے میں پیش کرتا ہوں بزرگوں سے جعبت کے ساتھ اے فکر جوان صفحہ دانش پہ رقم ہو اے فکر جوان صفحہ دانش پہ رقم ہو اے فرق گمان علم کی دہلیس پہ خم ہو اے خام جان دشت مانی میں علم ہو اے طب روان زیب دہ نون و قلم ہو تحریر کے قبضے میں خشکی بھی تری بھی ہو مطرف زور قلم دی دا وری بھی اے ذوق سخن بام فساہت سے آیا ہو اے حرف حسن شہر سماعت میں عذا ہو اے حرف حسن شہر سماعت میں عذا ہو اے طرز کوہن کا وشہ جدت سے جوا ہو اے دجل فن کوہ طلاقت سے روا ہو شہروں میں سمندر کی روانی نظر آئے ہر لفظ میں دانش کی کہانی نظر آئے لاما صلی اللہ حالی ہر لفظ میں دانش کی کہانی نظر آئے میں کیسے کہوں اپنی ہی دانش کی کہانی میں کیسے کہوں اپنی ہی دانش کی کہانی با ستوت افکار ربئین جو شمانی زیبان نہیں خود اپنی زبان سے حمد آنی زیبان نہیں خود اپنی زبان سے حمد آنی غالب سے لیے وام کئی مصر سانی تب جا کے تعلی کے لیے لفظ ملے ہیں یوں چاہت میری فتت جاہل کے سلے ہیں یوں چاہت میری فترت جاہل کے سلے ہیں بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ایک بازی ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے کعبہ میرے پیچھے ہے کلیس میرے آگے جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے اے وائے اگر مارز اظہار میں آوے جو لفظ کے غالب میرے اشیار میں جو لفظ کے غالب میرے اشیار میں آوے بند دیکھے گا آدت نہیں میری یہ تالی یہ طرف حافیہ دیکھئے گا اس کے آدت نہیں میری یہ طرف مقصد تھا بس اس فن کے بزرگوں کا تطب یہ فخر ہے کیا کم کے ہودان آئے تشیو اللہ مطلب لکھے عادت نہیں میری یہ تالی یہ طرف مقصد تھا بس اس فن کے بزرگوں کا تطب یہ فخر ہے کیا کم کہ ہودان آئے تشیو ہے اہل سماعت سے تسامو کی توقع حیرانہ شیروں میں اگر جان نہیں ہے یہ شوق ہے میرا میری پہچان حیرانہ حیرانہ شیروں میں اگر جان نہیں ہے یہ شوق ہے میرا میری پہچان نہیں ہے اللہ محمد جوہر بلندرین صلوان اللہ محمد صلی اللہ محمد علی محمد کیا بزم کی خواہش ہے یہ پہچان رہا ہوں کیا بزم کی خواہش ہے یہ پہچان رہا ہوں میں ذوق سماعت کی طلب جان رہا ہوں دامان خیالات کو گردان رہا ہوں اب خاک سے دورہ نجف چھان رہا ہوں اب خاک سے دورہ نجف چھان رہا ہوں کاغس پہ ہوائد ہوں وہ نقش چمخم ہوں ہوں ارض سماوات بھی قبضے میں قلم کے لاؤ ما صل على محمد والی یہ بند دیکھئے گا اور قافیہ دیکھئے گا کہ یہ ارض سماوات کی ویران حویلی یہ ارض سماوات کی ویران حویلی انسان اسی ویران حویلی کی چمبیلی انسان انسان اسی ویران حویلی کی چمبیلی انسان کے جس کا نہ کوئی یار نہ بیلی بوجھے نہ فرشتے بھی وہ دشوار پہلی بوجھے نہ فرشتے بھی وہ دشوار پہلی اسماو مانی کے گوھر رول رہا تھا آفاق تھے خاموش بشر بول رہا آفاق تھے خاموش اللہ 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 دشت عرب یعنی درندوں کی وہ بستی وہ دشت عرب یعنی درندوں کی وہ بستی تھی جیس جہاں جن سے گرا موت تھی سستی رقصان تھی ہر ایک گام پہ اس نام پرستی کیوں کر نہ گھٹا اس پہ ہدایت کی برستی کیوں کر نہ گھٹا اس پہ ہدایت کی برستی یہ عبر ہدایت ابھی پر تول رہا تھا کردار سے ذہنوں کی گرا کھول رہا تھا آخر آخر افق جہاں پہ ہوا نور کا تڑکا آپ یہ دیکھئے گا آخر افق جہاں پہ ہوا نور کا تڑکا پھر عبر کرم فرق روایات پہ کھڑکا پھر قلب بشر شدت احساس دھڑکا بجھنے کے لیے شرک چراؤ اور بھی برکا برکا بجھنے کے لیے یاری 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 مدد برکا بجھنے کے لیے شرک چراؤ اور بھرکا ذروں میں چمک آئی شریعت کی زیا سے سورج نکلا آیا افق اغار حیرہ سے یاری سورج جبریل ہوئے خم پہ تسلیم غلامی جبریل ہوئے خم پہ تسلیم غلامی تعظیم بجال آئے رسولان گرامی انفس میں مچل لگی بیدار خرامی آفاق نے دی دین محمد کو سلامی آفاق نے دی دین محمد کو سلامی اس شخص نے یوں پر ورش فکر بشر کی ٹیلوں نے فلق بوس فصیلوں پہ نظر کی زاہر ہوئے ہر رنگ میں آثار نبوت زاہر ہوئے ہر رنگ میں آثار نبوت لیکن تھی دلوں کو ابھی ایقاں کی ضرورت چل کر شجر آیا پہ تصدیق رسالت چل کر چل کر شجر آیا پہ تصدیق رسالت یوں ذہن سے کھرچی گئی ظلمت کی کسافت حمد شکن اجاز نے بے جان کو جان دی پتھر نے محمد کی ہتیلی بے ادا دی پتھر نے پتھر نے محمد کی ہتیلی پہ ازا دی آواز بلند آرہ سلوہ آم آم سل اللہ تکوین کی میراج خدو خال محمد تکوین کی میراج خدو خال محمد تشریح کے سر تاج ہیں آم آل محمد ہے کہا کشان سایہ اقبال محمد اور نفس محمد بخدا آل محمد اور نفس محمد محمد بخدا محمد 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 نفس محمد بخدا آل محمد یہ لوگ جو رہتے نظر آتے ہیں گھروں میں کون این کو ڈھاپے ہوئے بیٹھے ہیں پروں میں امام زمان بلندر صلو آم محمد اللہ محمد والے یہ گھر کے جو تکوین کے پھولوں کا چمن ہے یہ گھر کے جو سور دہے کو سار و دمن ہے اس گھر کا ہر ایک فرد فضائل کا وطن ہے آغاز میں آغوش محمد میں حسن انجام میں آغوش حسن میں ہے محمد انجام میں آغوش حسن میں ہے محمد اس گھر کا ہر ایک اپنے چلن میں ہے محمد محمد اللہ صلی محمد 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 جرعت اسی گھر میں ہے شجاعت اسی گھر میں سطوت اسی گھر میں ہے شہامت اسی گھر میں تقوی اسی گھر میں ہے تہارت اسی گھر میں لائیہ ہے ملک امر نبوت اسی گھر میں آغاز ہوا کار رسالت اسی گھر سے نکلی ہے زمانے میں شہی اسی گھر سے کیا کہنا خوشن امام زمانہ بلندتر سلوان زخم دل ابلیس تھی یہ خیر کی تحریک بل کھا کے سوئے نور بڑھی ظلمت تشکیق روشن تھا جو ماحول وہ ہونے لگ تاریخ تہذیب کی گردن پہ چلا خنجر تزہی انوار ہیں ظلمات کے آسیب کی ذت پر آوار گی فکر کا حملہ خرد پر آوار گی فکر کا حملہ خرد پر آوار بلند کی آپ یہ دیکھئے گا کہ پھر گل شن اسلام میں ہونے لگا پجھڑ آئے 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 پھر گل شن اسلام میں ہونے لگا پجھڑ غنجوں کے شبستانوں میں چلنے لگے جھکڑ بستی کو شریعت کی بنایا گیا بے ہڑ تاریخ فقاحت میں اٹھے لال بجھکڑ لگا کران پہ تنسیغ لگا 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 سندر صلوان خدا نے کانوں کو کیا بند لگے آنک چورانے کانوں کو کیا بند لگے آنک چورانے ان شیروں کو میدان میں اترتے نہیں دیکھا تیغوں میں کسی سر کو اُبھر دے نہیں دیکھا ایمہ کو ہے پھر حیدر سف در کی ضرورت ایمہ کو ہے پھر حیدر سف در کی ضرورت پھر کفر کے نرغے میں احکام شریعت دیتی ہے صدا دین پیمبر کی وراست اے وارث شمشیر علی پھر وہی ضربت اے وارث شمشیر علی پھر وہی ضربت ہات غد و پیکر کو اٹھا دین کی دو آلے روح شریعت ہے شریعت کو بچا لے تو وادی تقدیس کا ایک سرو خرام تو وادی تقدیس کا ایک سرو خرام تو چاہ ازل جاہ ابد ماہ رسول آن تو عظم خدا جزم نبی رزم شہید آن تو سر جہاں صدر جہاں ستوت امکان ملتا ہے یہ نکتہ ہمیں ادراک فضو سے تو تو ربط مسلسل ہے شہاں کاف کان نوس تو ربط مسلسل ہے شہاں کاف کان نوس سب سب اللہ تو قطب زمین میر زمان سایہ توبا تو نور خدا تو رخیر مرضی مولا تو شمس و قمر نون و قلم کاؤ سر تا توبا عبد دہر کا وہ ناظم تنہا جو توڑ کے جو توڑ کے بیٹھا ہے فسون شام و سہر کے چٹکی میں دبائے ہے ورق شمس و قمر کے شمس ملکوت و قمر برج مشیت خزر خیرد و یوسف گم گشت حکمت مولا اے وجود تو شہ کشور قدرت دار آئے قضاء در ملک عبدیت احکام سر ارش تیرے زیر نگی ہیں اجدہ تیرے دوش محمد کے مکی ہیں شاک کہنا ہے حیدری لولی خانج لندہ رہی سلم ملکوت 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 ہٹ کر تیرے اقوال سے ہر قول ہے یاوہ اوہام کے ناقے پہ جہالت کا کجاوہ ملکوت ملکوت اوہام کے ناقے پہ جہالت کا کجاوہ ملکوت ملکوت جدل میں فرس اقل کا کعوہ ہر شئے ہیں یہاں حرف غلط تیرے لڈا ہر شئے ہے یہاں حرف غلط تیرے علاوہ تُو لنگرے گیتی ہے پناہِ دلو جاہے آفاق کی مسجد میں محمد کی عذاہ ہے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انہوں نے صاحب الزمان پر کیسے قائم کیا درود بھیجے ملکے محمد و آلہ سلام علیہ وسلم کیا مسلحت غیب ہے اللہ ہی جانے کیا مسلحت غیب ہے اللہ ہی جانے دنیا مگر اس غیب سے بنتی ہے فسانے سمجھا ہے اسے واہماں ارباب خطانے انکار کے مل جاتے ہیں لوگوں کو بہانے کیسے انہیں سمجھائیں کہ یہ نقص یقین ہے غیب ایک حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے ہر ذائقہ ہے لمس کی قوت کے لیے غیب ہر ذائقہ ہے لمس کی قوت کے لیے غیب ہر شام ماں ہے عقل کی لذک کے لیے غیب ہر منظرِ دلکش ہے سماعت کے لیے غیب آواز کا ہر رخ ہے بسارت کے لیے غیب آواز کا ہر رخ ہے بسارت کے لیے غیب دیکھی ہے کبھی اپنی بقا چشمِ ہنر سے سانسوں کا تسلسل بھی تو غائب ہے نظر سے دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت ایک غیب ہے ماضی میں جو جاری تھی نبوت ایک غیب ہے کہتے ہیں جسے روز قیامت قائم انہی غیبوں پا ہے مذہب کی حقیقت قائم انہی غیبوں پا ہے مذہب کی حقیقت میں دیکھئے گا ہر غیب پر ایمان ہے ایک غیب سے قد ہے کچھ قول پایمبر سے اداور کی بھی حد ہے کچھ قول پایمبر سے اداور کی بھی حد ہے اب کون انہیں سمجھائے کہ اے خام نگاہ ہو کیا بس وہی مانو گے جسے دیکھ لیا ہو مادوم ہے ہر شئے جو بسارت سے ورا ہو یہ کلیہ مانا تو ذرا سوچ لو کیا ہو یہ کلیہ مانا تو ذرا سوچ لو کیا ہو دیکھی ہے کہیں روح جسے مان رہے ہو کیا عقل کو دیکھا ہے جو پہچان رہے ہو کیا عقل کو کیا عقل کو دیکھا ہے جو پہچان رہے ہو کہتے ہیں کہ غائب کی ہدایت کا سمر کیا جو دائرہ حص میں نہ ہو اس کا اثر کیا ایک منزل ماہوم پہ ہو عظم بشر کیا ایک جازہ نادیدہ سے جنت کا سفر کیا غائب کے لیے ان کی ہر ایک بات بجا ہو گر آنکھ سے جنت کو کبھی دیکھ لیا ہو گر آنکھ سے جنت کو کبھی دیکھ لیا ہو تاریخ کے سینے میں محفوظ وہ منظر جب ضربت شمشیر سے زخمی ہوئے حیدر جب زہر حلاحل سے کٹا تھا دل شبر پھر کرب و بلا اور شہ مظلوم کے تیور کیا رکتے خسین ابن علی فوج بغا سے لیکن نہ بڑھا کوئی قدم حق کی رضا سے وہ دشت بلا اور وہ شبیر کی پیکار راکب کے اشارے پہ وہ اڑتا ہوا رہوار میدا میں وہ حیدر کے جگر بند کی للکار گرتی ہوئی فوجوں پہ وہ شمشیر شرر بار وہ حرب کے اڑتے ہیں دغابازوں کے سر بھی وہ ضرب کے کٹتا ہے کلیجہ بھی جگر بھی بھگ دڑ میں زمانیں ہیں لرستیں ہیں زمینیں گرتے ہوئے گھوڑیں ہیں ڈھلکتی ہوئی زینیں دہشت کے پسینے سے ہیں آلودہ جبینیں ناغوں کے تاقب میں چلی موت کی بینیں حاصل ہے نہ اب امن دھنی کو نہ بلی کو بھولے ہیں شجاعانِ عرب جنگِ علی کو ایسے میں ایک آواز حسین ابن علی بس اب وقت شہادت ہے قری میرے ولی بس اس تعدہ پہلوں میں نبیِ ازلی بس سر کھولے کھڑی ہے تیری ماں کو جلی بس تادور ملائک پہ تکریم کھڑے ہیں یہ حیدرِ صفدر وہ براہیم کھڑے ہیں شہنے کیا رہوار کو رکنے کا اشارہ پھر ڈاپ میں تلوار کو رکھ کر یہ پکارا او بد نصبوں ختم ہوا کام ہمارا بھاگی ہوئی فوجیں پہ لٹائیں جو دوبارہ حملہ کیا فوجوں نے جو مل کر شہدی پر نہڑائے سر پاک کو بیٹھے رہ دی پر ایک سید مظلوم ہے اور سیکڑ بے پیر ایک سید مظلوم ہے اور سیکڑ بے پیر ایک شخص ہے اور سیکڑ ہاتھوں میں ہے شمشیر کہ سنگ برستے ہیں تو آتے ہیں کبھی تیر لگتا ہے کبھی گرز تو جھک جاتے ہیں شمیر ایسے میں کسی غم زدہ بی بی کے یہ نہ لے ایسے میں کسی غم زدہ بی بی کے یہ نہ لے اے کل کے محافظ میرے بچے کو بچا لے گھوڑے سے سوے فرش چلے سید والا رہوار نے گھٹنوں کے بلاقا کو سنبھالا جبریل نے قدموں سے رکابوں کو نکالا پہنچے جو زمیں پر تو زمیں تھی تہبالا ایک شور تھا گریے کا بپا جن و ملک میں سورج کو گہن تھا تو سیاہی تھی فلک میں جیسے ہی زمیں پر شہ جن و بشر آئے سینے پہ جو تھے تیر کلیجے میں درائے کیا ایسے میں ماں کی کوئی امید برائے قطرے تھے لہوکے کے جو آنکھوں میں بھرائے سر بیٹے کا زانو پہ رکھا عرش کو دیکھا بہتے ہوئے بیٹے کا خوف عرش پہ دیکھا جب بیٹے کا سر کٹتا تھا غوش میں ماں کی کیا حال تھا زہرا کا نہیں تابعا کی کچھ لمحوں میں گردن تن اقدس جدا تھی ہر ساس تھی ایک موج لقا شاہ زمان کی سجدے میں رکھا سر کہ یہی اہن رضا تھی کچھ لمحوں میں گردن تن اقدس جدا تھی جب تبل زفر فوج نے میدان میں بجایا ایک بیبی نے بیمار بھتیچے کو جگایا عابد نے جو ہی خیمے کے پلدے کو اٹھایا ایک سر انہیں نیزے کی آنی پر نظر آیا بے ساختہ بستر سے اٹھے سید سجا تسلیم امامت کو جھکے سید سجا شبیر کی ماں کو تو زمانے نے نہ دیکھا شبیر کی ماں کو تو زمانے نے نہ دیکھا لیکن تھا آیا سب جو تھا حال بہن کا سو بار اٹھا اٹھ کے گرا خیمے کا پردہ لیکن سر شبیر جو ہی نیزے پہ آیا اس وقت نہ زینب کو کسی طرح کلائی سر کھولے ہوئے خیمے سے بار بولی کہ میں ہوں احمد مختار کی بیٹی سن لو کہ میں ہوں سن لو کہ سن لو میں ہوں خیبر کے علمدار کی بیٹی رک جاؤ کہ ہوں کل کے مددگار کی بیٹی ہٹ جاؤ کہ ہوں حیدر کرار کی بیٹی اندھیر ہے ایسا کہ ضمیرن کی نہاں ہے لوگوں مجھے بتلاو میرا بھائی کا ہے صفاقتن و گرگ خسالوں کو ہٹایا سیاخوں کو اور برچیوں والوں کو ہٹایا سنگ افگوں کو تیغوں کو ڈھالوں کو ہٹایا یہ کہہ کہ خوزادین رسالوں کو ہٹایا راستہ مجھے دے دو کہ نواسی ہوں نبی کی اب باس کی خواہر ہوں تو بیٹی ہوں علی کی ایک سنگ کے تودے کے تلے لاش کو دیکھا پھر پتھروں کو شاہ کے لاشے سے ہٹایا رو کر کہا یہ ہے میرے ماں جائے کا لاشا ایک بھار جنکی ہاتھوں پہ لاشے کو اٹھایا بھولی میرے رب ہدیہ ہے یہ حق کے ولی کا یہ آخری فدیہ ہو قبول آل نبی کا اے طالب خستا جگر و سوخ تساماں کر عرض عدب سے کہ میرے رب میرے یزدان مقبول مشیت ہوں یہ اشعار پریشان ہو سر پہ میرے سایے دامان شہیدان لکھ آخری بند اپنی غلامی کے نصب میں مصریں ہو سلامی کے مگر حد عدب میں مظلومیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ خانم سوش کریں راہ حسین یا حسین یا علی مرتضی یا محمد مصطفی یا علی مرتضی یا محمد مصطفیٰ علیؑ مرتوزہ یا محمد مصطفیٰ علیؑ مرتوزہ یا محمد مصطفیٰ علیؑ مرتوزہ کربلا میں دیکھی اے گردش ایام سے کربلا میں دیکھی اے گردش ایام سے کفر ہے بیعت طلاب آپ کے اسلام سے یا محمد مصطفیٰ علیؑ مرتوزہ 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 میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں زنجیر ہے بابا میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں زنجیر ہے بابا میں قیدی بنا زنجیر بھی رو دیتی تھی عابد کے بیان سے شابیر کا سر دیکھتا تانوں کے سنا سے گردن جو ہوئی جاتی تھی غم طوقے گرا سے مشکل سے نکلتا تھا یہی خوشک زباں سے میں قیدی بنا میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں زنجیر ہے بابا میں قیدی بنا آدہ مجھے دکھلاتے ہوئے آئے ہیں باہر اور پوشت پہ برساتے تھے دلے بھی مسلسل اور پوشت پہ برساتے تھے دلے بھی مسلسل خود گھوڑوں پہ آدھاتے چلایا مجھے پیدل یہ ساس بھی لینے نہیں دیتے مجھے ایک فر میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں زنجیر ہے بابا میں قیدی بنا کس طرح سکینہ کو تماتوں سے بچاؤں اے زخم کو کیسے پپی اممہ کو دکھاؤں جو مجھ پہ گزرتی ہے بھلا کیسے بتاؤں سابر ہوں تو کس طرح لبوں کو میں ہلاؤں میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں تقدیر ہے بابا میں قیدی بنا ہر سنت سے گیرے ہوئے ہیں مجھ کو ستمگار بے دینوں نے ڈالا ہے کمر میں میرے لنگار بے دینوں نے ڈالا ہے کمر میں میرے لنگار گر پڑتا ہوں الگی سے بھی لگتی ہے جو ٹھوکار مابینیں میری بیٹی ہیں اوٹوں پہ کھلے سر مابینیں میری بیٹی ہیں اوٹوں پہ کھلے سر میں قیدی بنا یہ میری تقدیر ہے بابا کس طرح چلوں پاؤں میں زنجیر ہے بابا میں قیدی بنا یہ کوفے کا بازار ہے مجمع بے سوا ہے ہر ایک تماشائی مجھے دیکھ رہا ہے پتر لیے تو ہی جو سردار کھڑا ہے ایزائیں مجھے دینے پر ہر جخت طلا ہے میں سردی بنا ایزائیں مجھے دینے پر گزر گئے اکبر گزر گئے علی اسغر گزر گئے کیا کیا ستاں حسین کے دل پر گزر گئے جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا مجھے دینے پر گزر گئے کیا کیا ستاں حسین کے دل پر گزر گئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے دل بیاء کے جب آئے تو اکبر گزر گئے با کیا ستاں حسین کے دل پر گھر گئے اور دیتی رہی دوحائی محل بد قتل شاہ دوہائی محلواد خطر شاہ لاشوکران دے ہوئے لشکیں گدر گرے کیا کیا سکھا ہوں پہنے گردر گردر گرے دیکھا کی یہ ہزار و تماشائی راہ میں دیکھا کی یہ ہزار و تماشائی راہ میں سر کو چھکایا لے پایا میں گزر گئے کیا سکھا ہوں پہنے دیکھا جل پر گزر گئے اے اکبر گزر گئے اے اکبر گزر گئے سائے لسائے 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 محمد علی محمد سلام علی محمد موسیقی اسلام علیکم یا شریف القرآن اسلام علیکم یا امام الانسجان اسلام علیکم یا امام زمانہ حضر جلاللہ تعالیٰ خرجک تعالیٰ اللہ مخرجک ودخولک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی